لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبحان اللہ جنت کی اور جنت والوں کی کیا بات ہے ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنے والے لوگ جنت میں جائیں گے جنت کے پھل کھائیں گے ان کی شکلیں دنیا کے پھلوں سے ملتی جلتی ہوں گی پر ذائقیں بڑے جدا ہوں گے اسی طرح جنت کی عورتیں وہ ظاہری آلائشوں اور باطنی آلائشوں سے پاک ہوں گی کہ حیض نفاظ غصہ غیبت حسد یہ ساری چیزوں سے اور جنت پھر ایک لا زوال زندگی مہیا کرتی ہے انسان ہر قسم کے عیوب سے باکھ ہوگا وہ دنیا والی عورتیں انہیں اللہ تعالیٰ اثر نو پیدا فرما کر ہوروں سے بھی زیادہ حسن عطا فرمائیں گے جنت کے متعلق قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر پچیس ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ امت کو یہ خوش خبری دے دیں وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ ایک دو جنتیں نہیں جنتیں ہیں اور کیا حال ہے ان کا تجری من تحت حل انہار ان کے نیچے نہریں بہریں ہوں گی جب وہاں پر کوئی پھل کھائیں گے نا دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے پھل قَالُوا تو کہیں گے هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلِ اوہ اس کا مزہ تو کچھ ایسا پھل جیسا ہے جیسا ہم نے پہلے دنیا میں کھایا تھا لیکن ان پھلوں کے مزہ دنیا کے پھلوں سے بہت عالی ہوگا اور ایسا نہیں کہ ایک دفعہ کھایا تو دوسری دفعہ کہنا ہے کہ ہاں بھئی یہ مزہ تو پھر ہوگا نہیں ہر دفعہ وہ اور لذیذ معلوم ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ پھر اللہ تعالی مزید فرماتے ہیں وَأُتُو بِهِ مُتَشَابِهَا وہ کیا کہیں گے کہ ہاں یہ تو شباحت رکھتے ہیں ان پھلوں سے جو ہم دنیا میں کھاتے رہتے تھے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَحَّرَا پھر ہم وہاں انہیں پاکیزہ بیویاں دیں گے اب یہ دیکھیں نا اگر اللہ تعالی یہ فرما دیتے کہ فِيهَا أَزْوَاجٌ تو بھی کافی تھا کہ بھئی ان کو ہم بیویاں دیں گے نہیں یہاں پر یہ لفظ کا اضافہ اس بات کی طرف تعاید کرتا ہے کہ کوئی گند کوئی غلازت کوئی کسافت کوئی ایسی چیز جو گناہ ہے یا غلط ہے یا غلیز ہے یا گھن آنے والی ہے یا اس کے بعد کوئی بھی ایسی چیز جس سے کراہیت ہو کوئی بھی اس طرح کی چیز اس رشتے میں نہیں ہوگی بلکل پیور رشتہ ہوگا پیورٹی پر مبنی ہوگا ہر تعلق پاک ہوگا ہر خیال پاک ہوگا ہر عمل پاک ہوگا تو وہ کیا ہے ازواج مطہرہ اور وہ جو بیوی ہوگی وہ بھی اندر باہر سے ساف پاک ہوگی جیسے تم اندر باہر سے سب ساف پاک ہوگے کوئی غلازت کوئی قدورت کوئی حسد کوئی جلن کوئی حیث کوئی نفاث کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور کیا ہے اور اس جنت کیسی ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُورِ اور ہمیشہ رہو گے تم اس جنت میں اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے تو یہ خوبصورت جنت اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں اس کا جو نقشہ کھینچا ہے اسے اگر ہم پڑھیں اور صحیح معنوں میں سمجھیں تو پھر اس جنت کی بندہ خود طلب کرتا ہے اور پھر ایسی جنت جس کے اندر رب کا دیدار ہو جس کی زندگی لا زوال ہو نہ ذلت ہو نہ رسوائی ہوئی تو خوبصورت انشاءاللہ تعالی پھر مزید قرآنی آیات جو جنت سے وہ تعلق ہیں وہ ایک ایک کر کے اگلے دروس میں شامل کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ